فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا جو بھی چالے تھی ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُعُ الْعَذَابِ اور آلِ فِرْعَوْنَ پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا عَنَّارُ يَعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوبُ مَعَشِيَا آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام یہ پھر عذابِ قبر کے لیے قرآنِ مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے اس وقت میں وہ دیش کیے جا رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُوبُ السَّاحِ اور جس دن کے قیامت کری ہو جائے گی اَدْخِلُوا لَفِرْعَوْنَ آشَدَّ الْعَذَابِ اس روح پر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی قوری قوم کو شدید ترین عذاب معلوم اپنی عذاب ہے وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے اب ملکرینِ حدیث جو ہیں ان کی نفی کرتے ہیں لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر اور یا جنت کے باگی چوکے سے کوئی باگی چاہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ عالمِ برعی کی بات ہے وہ عالمِ غیب کی بات ہے قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے عالمِ برزق ہے عالمِ برزق میں یا اللیین میں ہے یا سجین میں ہے وہ اللیین اور سجین یہ تو سورہِ متفقین میں ہم پڑھیں گے جو آئے کی بات تو عالمِ برزق میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے اور یا تو تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھرکی کھول دی جاتی ہے تھنڈی ہوائیں اور خشمویں آ رہی ہیں اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف جو مدوزہ کی طرف کھرکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور درمی آ رہی ہے اور لب اٹھا رہی ہے تو عنار یوردون علیہا وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے جس دن کے قیامت کھڑی ہوگی ادخلو آلہ فہکم ہو جائے گا ادخلو داخل ہکردو داخل کرو فرعون والوں کو ست سکت دی نداب میں یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبا آ چکا ہے اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے جھگڑیں گے تو کہیں گے وہ بچارے کمزور لوگ ان سے جو مستقبلین تھے ہم تو تمہارے پیشے چلتے تھے تمہاری پیروی کرتے تھے تمہارا کہنا مانتے تھے تو یہ آگ کی عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہوگی نہیں بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے یہاں بھی کوئی تمہارا دور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کبھی کروا دو کہیں گے وہ مستقبلین وابو جل اور اقباد بن ابی معید وہ کہیں گے بھئے ہم سب ہی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے ماں پہ فیصلہ کر دیا ہے اب ہم چونکہ مجرم تھے ہم بھی مجرم تھے تم بھی مجرم تھے اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے جو بھی وہ اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں وہ دو ربکم اپنے رب سے دعا کرو پکارو کہ ایک دن تو ہمارے لئے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے کوئی ایک دن کا کیوں وقفہ مل جائے وہ جواب میں کہیں گے جہاں تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ وہ کہیں گے آئے تو تھے چوں نہیں وہ کہیں گے اب پکارو اور ان کے دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی کہیں پہنچے ہی نہیں اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا بھضرال وہ بھٹک کر رہ جائے گی یہی کیفیت تھے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانتے ہیں اللہ سے حرام خوری کرتے ہوئے باطل کی چاکری کرتے ہوئے باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا ان اللہ سے مانگ رہے ہیں وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے دوستیاں اور محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے وَمَا دَعَوِ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالِ جس کے لئے وہ حدیث میں نے سُزادی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجل النکشست کا یُتِعِلُ السَّفَرَ موت لمبہ سفر کر کے آتا ہے وہ بہت اللہ میں پہنچا ہوا جو وہ رحمت پر کھڑا ہے عشقہ ساغبرات لبطلین سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں بانوں میں بھی غبار ہیں اَيَمُدُّ يَدَعِلِ السَّمَا اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا رب یا رب ہے رب ہے رب وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَانِكُ لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو وَمَتْعَبُهُ حَرَامُهُمْ جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامًا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے وَغُضِعَ بِالْحَرَامُ اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غزہ سے بنا ہے دعا قبول نہیں ہو سکتا ہے یہی ہماری دعاوں کا حال ہو رہا ہے دعا قنوط قنوط ناظرہ کتنے دنوں تک پہی تھی انیس و اکتر میں اللہ نے ٹھکرا دی جو ہونا تو ہوا دعا قنوط مانگی گئی ہے حرمین میں حرمین کی دعا قنوط وَمَا دُعَوُ الْكَافَرِينَ إِلَّا فِي تَلَالِ یہاں قافر اس کو وسیع بانی میں لے آئیے قفر جو ہے لا شکری اللہ کے احکام کی خلاف ورسی جیسے ہم پڑھائے ہیں جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حد نہیں کرتا جو فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ وَلِيُّ الرَّحْمِيدُ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَمِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ وَلِيُّ الرَّحْمِيدُ جو صاحب استطاعت اجنی کر رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے منطرہ کا صلاح کا مطعم جان فقط کفر جس نے نماز چھوڑ دی جانبوت کا اس نے کفر کیا ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد خطرار دیا جائے اس کو پھر صدا دی جائے ایک یہ کفر ہے جو دم غافل سو دم کافر ایک وہ کفر ہے جو پول دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان وَمَنْ لَمْ يَاكُمْ مِمَانْ ذُلَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں جس کا قانون چل رہا ہے نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے نہ قانون شہادت اطلاقا ہے وَمَا دْعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِيَدْنَ اور یہ میں بتا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا اب یہ اصل جو آیت ہے وہ آنی ہے